مرزا پور کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیکرڈ گیم کے بعد آن لائن سٹریمنگ پورٹلز پر یہ دوسری ایسی انڈین ویب سیریز ہے جس کو دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے یہ اپنی نویت کا ایک ریکارڈ ہے مرزا پور کے اب تک تین سیزن آ چکے ہیں یہ تیسرا سیزن پانچ جولائی دوزار چوبیس کو ایمازون پرائم پر دس اقساد کی صورت میں سٹریم رین کیا گیا اس تیسرے سیزن کا تفصیلی تجزیہ اور تفسرہ پیش خدمت ہے کیا مرزا پور حقیقتا انڈیا کا کوئی شہر ہے جی ہاں بھارت کی ریاست ادر پردیش کے ایک شہر کا نام مرزا پور ہے جو کالین اور پیتل کے سنتوں کے لیے مشہور ہے جبکہ یہاں کے لوگ موسیقی کجاری اور برہا بھی اس علاقے کی ایک شنافت ہیں اس ویب سیریز میں کالین بنانے کی سنت کا تو ذکر ملتا ہے مگر اس کے علاوہ جو کچھ دکھایا گیا ہے ان سب کا اس علاقے سے کوئی تعلق نہیں جن چیزوں سے تعلق بنتا تھا خاص طور پر موسیقی اس کا ذکر ویب سیریز میں دور دور تک نہیں ملتا ہندی اردو اور بھوچپوری زبانیں بولنے والے اس شہر کی اصل پہچان اور حوالہ ہیں جبکہ ناہید عابدی اور عمر گوسوامی اور لکشمی راج شرمہ جیسے عدیب اسی شہر سے ہیں اور وہ ہندوستانی عدب میں انہوں نے بہت نام بھی کم آیا ہے فرضی واقعات پر مبنی ویب سیریز کے ذریعے اس شہر پر گنڈا گردی کی چھاپ لگا دینا برحال غلط ہے جس پر مرزاپور کے باشعور اور پڑے لکھے لوگ ضرور رنجیدہ ہوتے ہوں گے ماردار سے بھرپور اس کہانی میں ہندوستان کے شہر مرزاپور کو لا قانونیت کا گھڑ بنا کر پیش کیا گیا جرم طاقت اور انتقام کے پاس منظر میں ایک گدی کا ذکر یوں ملتا ہے کہ جو اس پر بیٹھتا ہے وہ راج کرتا ہے کالا دھن کماتا ہے اور طاقت کے مرکز پر بھی اس کا حکم چلتا ہے سیریز کی ابتدا میں ہی علی فضل، دیویندو، پنکش تھرپارٹی، وکرانت میسی، رسیگا دوگل، شریعہ پلانکر اور شویطہ تھرپارٹی جیسے مشہور اداکاروں نے اپنی شاندار پروفارمنس پر خوب ستائی سمیٹی اور یہ سلسلہ دوسرے سیزن میں بھی جاری رہا ان دونوں ویب سیریز کا تیسرا سیزن دکھا جا رہا ہے لیکن گزشتہ دو سیزن میں کیا ہوا اس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں مرزا پور کا پہلا سیزن دوزار اٹھارہ میں ریلیز ہوا تھا اس میں ناظرین کو جن کے بادشاہ کالین بھائیہ یعنی پنکش تھرپارٹی کی سفاق دنیا دکھائی گئی ہے جو بندوق کی بڑھتی ہوئی غیر قانونی تجارت کی نگرانی کرتا ہے گڈو پنڈد اور ببلو پنڈد بلا ترتیب علی فضل اور وکرانت میسی کو اپنے گروہ میں شامل کرتا ہے اور وہ کالین بھائیہ کے آپریشنز میں ان کی مدد کرتے ہیں کالین بھائیہ کا پرجوش بیٹا منہ بھائیہ یعنی دیونندو ان کی اپنی امنگو اور مستقبل کے لیے خطرات سمجھتا ہے یہ بیانیہ طاقت کی بڑھتی ہوئی کشمکش اور بے رہم دشمنیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے گڈو اور ببلو زیادہ اثر رسوخ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور منہ جیسے دشمنوں کا غصہ دوسروں پر نکالتے ہیں اس سیزن میں ایک کردار سویٹی گپتہ یعنی شریعہ کا ہے جو گڈو کے لیے آتی ہیں اور دشمنی کو مزید ہوا دیتی ہیں خاص طور پر منہ سے جو اس کے لیے نرم جذبات رکھتا ہے سیزن کا خطام ایک شادی کے موقع پر چوکا دینے والے انداز میں ہوتا ہے جہاں غصے اور انتقام کے آگے میں جلتا ہوا منہ ایک پرتشدد حملے کا ارتکاب کرتا ہے ایک دل دلا دینے والے موڑ پر وہ آتا ہے جب منہ سویٹی اور ببلو کو مانڈ ڈالتا ہے اور گڈو شدید زخمی ہو جاتا ہے گڈو اور گولو شویطہ تھرپارٹی سویٹی کی بہن کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو علمناک واقعات کی گوابی ہے سیزن کے اختتام کالین بھائیہ کی ایک پولیس اہلکار کو ختم کر کے اپنے دشمنوں پر غلبہ پانے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے مرزا پور کا دوسرا سیزن دوزار بیس میں ریلیز ہوا تھا کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں اسے چھوڑا گیا تھا دوسرے سیزن میں دکھایا جاتا ہے کہ شادی میں وحشیانہ قتل کے بعد علاقے میں مزید خوف و حراس پھیل گیا ہے اور قتل و غارت بڑھ گئی ہے مختلف کرداروں کا انتقام اور طاقت کی تلاش میں سرگردان دکھایا گیا جو دوسروں کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں منہ اپنے زخم مندول ہونے کے بعد نئی سیاسی دوستیاں اور باثر شخصیات سے تعلقات بنا رہا ہے جن میں وزیرعالہ کی بیٹی مادوری یعنی عیشہ تلوار کے ساتھ پیچیدہ تعلقات بھی شامل ہیں منہ کے والد یعنی کالنگ بھائیہ کو ختم کرنے کے لیے جوڑ توڑ اور مختلف حربے تھرپارٹی خاندان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں اور طاقت کے حصول کے راستے میں مشکلات بڑھا دیتے ہیں دری اسنا گڑو جا اپنے بھائی ببلو کی موت کا بدلہ لینے کے لیے عظم کیے ہوئے ہیں اسی بنیاد پر گولو کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے جو خود بھی اپنوں کو کھو چکا ہے اور انصاف اور بدلہ لینے کے لیے پرجوش ہے وہ دونوں اپنے بہن بھائیوں کو کھو چکے ہیں اس کی عذیت اور دکھ کو ان کے انتقام کی طرف دھکھیلتے ہیں اس سیزن کا اختتام آپس میں ایک جڑپ پر ہوتا ہے جب گڑو اور گولو اپنے دشمن منہ اور کالین بھائیہ کو زیر کرنے پر اور ان پر غلبہ پانے کے لیے ان سے زبردست لڑائی کرتے ہیں گڑو منہ کو قدل کر کے اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے جبکہ کالین بھائیہ کو شدید زخمی حالت میں چھوڑ دیتا ہے شرط شکلہ یعنی انجم شرمہ زخمی کالین بھائیہ کو بچاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس سیزن کا اختتام ایک ایسے نوٹ پر ہوتا ہے جس سے سیزن میں ایک بیتابی سے متوقع تسلسل کا مرحلہ تیہ ہو جاتا ہے تیسرا سیزن یہیں سے شروع ہوتا ہے اور اب ہم تیسرے سیزن کی طرف چلتے ہیں اب وہیں سے ویپ سیریز کی کہانی جہاں پہنچ چکی ہے وہاں بڑے چھوٹے بہت سارے کردار بھی اکھٹا ہو چکے ہیں کچھ کردار اس کہانی سے باہر ہو گئے تھے اور کچھ نئے کردار سامنے آئے ہیں مجموعی طور پر کرداروں کو کہانی کی تشکیل کے لیے یا ان کی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ مرزا پور کی گدی پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے پانچ خاندانوں کے درمیان کشم کش جاری ہے جو اس مقصد کے حصول میں مختلف دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ صرف اسی بنیاد پر دے رہے ہیں کہ کسی طرح مرزا پور کی گدی ان کے قبضے میں آ جائے جو نازائز اسلے سے کمانے کے لیے سونے کی کان جیسی ہے یہ بظاہر کالین بیچنے کا کاروبار دکھائی دیتا ہے جس کے کئی دروازے ملکی سیاست اور اکدار کی رہ داریوں میں بھی کھلتے ہیں یہ پانچ خاندان، تھرپارٹی، پندیٹ، گپتگ اور تیاغی شکلہ اور یادف ہیں بلا ترتیب خاندان، گدی نشین اور پہلے سیزن پر یہی چھایا ہوا ہے دوسرا خاندان دوسرے سیزن کے اختتام تک اس گدی کو ہاں بسل کر لیتا ہے اور تیسرے سیزن تک اس خاندان کا گدی پر قبضہ برقرار دکھایا گیا ہے لیکن تیسرے سیزن کے اختتام پر یہ طاقت اور راج تھرپارٹی خاندان کو منتقل ہو جاتا ہے چوتھے سیزن میں کون اس گدی پر بیٹے گا یہ دیکھنا ہوگا ان دونوں خاندانوں سے کئی کردار جڑے ہیں جن میں سے ان کی گدی کے لیے جنگ میں ان کی معاونت کرتے ہیں اس میں اب سیریز کی کہانی کا تذکرہ تو کافی ہو چکا یہ ایک ایسا شہر ہے جو جرائم پیشہ افراد کے لیے گویا جنت ہے اور کوئی بے پناہ طاقت دولت اور اگردار کے لیے ایک گدی پر قابض ہونا چاہتا ہے اسی لیے کھینچہ تانی اور ان تینوں سیریز میں دکھایا گیا ہے پہلے اور دوسرے سیزن میں کہانی کی رفتار تیز تھی جو تیسرے سیزن تک آتے آتے مدھم پڑ گئی کلائمیکس بھی کم ہوتے چلے گئے نتیجہ تن کہانی سست روی کا شکار ہوئی اور غیر دلچپس ہوتی چلی گئی ہر چند کے اختتامی دو ایک ساتھ میں کہانی نے پھر رفتار پکڑی اور اختتام تک آتے آتے پھر تچسس پر قائم کر دیا مگر مجموعی طور پر تیسرے سیزن کی کہانی کمزور رہی بلکہ یوں ہو کہا جا سکتا ہے کہ سست روی کی نظر ہو گئی اداکاری میں علی فضل تیسرے سیزن میں بھی چھائے رہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تیسرے سیزن علی فضل اور انجم شرمہ کا تھا پنکچ تھرپارٹی کا کردار مختصر رہا البتہ سویٹی تھرپارٹی نے اپنی اداکاری سے خوب متاثر کیا وجہ شرمہ جیسے اداکار کو اس ویب سیریز میں ضائع کیا گیا میگنا ملک راجش تلنگ اور شیر نواز جیجنا نے زیلی کرداروں میں اپنے کام سے بخوبی انصاف کیا تائرائنہ جائزہ لیا جائے تو اداکاری کا تناسب درست رہا البتہ کہانی کمزور ہونی کی وجہ سے ناظرین کو کہیں کہیں اکتہت محسوس ہو سکتی ہے مثال کے طور پر گھڑو بھائیہ کی یک دم گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا انہوں نے ہستے ہستے گرفتاری دی دی پھر اچانک جیل سے باہر میں نکل آئے ایسے بے ربط مناظر ویب سیریز میں کئی جگہ دیکھنے کو ملیں گے جن کا کہانی اور اداکاری دونوں پر منفی اذر آتا ہے اس ویب سیریز کے تیسرے سیزن کے اختام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب چوتھا سیزن بھی آئے گا کہانی اور اداکاری کے لحاظ سے یہ ویب سیریز اب تک بھی ٹھیک رہی اگر آپ ایکشن تھریلر سینما دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویب سیریز ہے مرزا پور ویب سیریز کے پروڈیوسرز کو چاہیے کہ وہ زبردستی اس کہانی کو نہ گسٹیں بلکہ چوتھے سیزن پر اس کا زبردست اور یادگار انجام دکھائیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انڈین سٹریمنگ پورٹل کی تاریخ کی یہ کامیاب ترین ویب سیریز ناکامی کا مو دیکھی گی جس کی جھلک تیسرے سیزن میں کسی حق تک نظر آ گئی ہے یہ ضروری ہے کہ ماردھار سے برپور اور دھنگا فساد پر مبنی کہانی کو جس طرح اصل لوکیشنز پر فرمایا گیا ہے وہ قابلے تعریف ہے